بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على قائد الغر المحجل نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد ہر دن کے جیسے آج انشاءاللہ ہم ایک حدیث یاد کریں گے اس کے بعد قرآن کے قصوں میں سے قصہ سنیں گے اور اخیر میں اللہ تعالیٰ کی محانتہ اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گے تو سب سے پہلے ایک حدیث ہے اسے پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں مولانا اسلام الدین وقی صاحب کو بشری صلائیت اور یہ حدیث پیش کیجئے الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمرتقین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والموصلین نبینا محمد وعلا آلہ وسخبہ اجمعین ومن سبعہم بے اکسانم الہ جوم الدین اما بعد آج ہم جو حدیث پڑھیں گے بہت ہی پیاری حدیث ہے حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے حدیث اس طریقے سے ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ وہی پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ ہم کو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں حدیث میں ہم یہ بھی گورو فکر کرتے ہیں کہ لا يؤمن احدكم تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کامل نہیں ہو سکتا مکمل ایماندار نہیں ہو سکتا مکمل اور کامل کمپلیٹ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے ہر وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں چاہے اس کے دنیا میں امور میں ہو اخراوی امور میں معاملہ ہو کسی کوئی بھی اچھائی یعنی ہر اچھی چیز ہر بھلائی کو جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ اسے اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے جب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو اس وقت وہ کامل مومن ہو سکتا ہے لا يؤمنو لا يؤمنو احدكم حتا يحب لی اخیه ما يحب لنفسه لا يؤمنو احدكم حتا يحب لی اخیه لی اخیه ما يحب لنفسه لا يؤمنو احدكم حتا يحب لی اخیه ما يحب لنفسه لی اخیه تم میں سے ایک وقتی اس سمیں تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے وآخر دعوانا سمیں تک فضل لا يؤمنو احدكم حتا يحب ما لآخیه ما يحب لنفسه ماشا عبو نزر لا يؤمنو احدكم احدكم حتا يحب لی اخیه ما يحب لنفسه ماشا لیکن پهل آمیتا فاید بسم الله والسلاة والسلام على رسول الله وبعد اب یہ قرآن کے قصے میں سے ایک قصہ سنیں گے ایک قصے میں پیغام یہ ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالی اس کے دین کو اپنے دین پر جمائے رکھے قصہ کیا ہے بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا بلعام بن بعورا کیا نام تھا بلعام بن بعورا بلعام بن بعورا کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر کے فیرون سے آداد ہوتے ہیں تو بنو اسرائیل کو لے کر کے اسی علاقے میں پہنچے تو کنعانیوں نے جن کے بیچ میں بلعام بن بعورا تھا اور ان کا پرشکھن کیا کرتا تھا کنعانیوں نے بلعام بن بعورا کے پاس میں آ کر ان سے گزارش کی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر کے یہاں ہمارے پاس میں آ گئے ہیں اور جبباریوں سے لرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک دن ہماری دھرتی کے مالک بن جائیں گے اور وہی ہماری پر حکومت کرنے رہیں گے اس لیے بن عام بن بعورا سے انہوں نے گزارش کیا کنعانیوں نے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام پر اور بن اسرائیل پر بدعا کیجئے کہ اللہ ان کے اوپر آفت بھیجے اور اس طرح سے تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں بلعام بن بعورا اس نے کہا کہ ایسا ہم کیسے کر سکتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایک نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں اور ان کے قوم کے لوگ اچھے انسان ہیں ان کے اوپر ہم بدعا کیسے کریں گے ایسا نہیں ہوا سکتا تو کنعانی ان کے پاس نے گئے ان سے خوب گزارش کیا اور ان کی خوب تعریف کی کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں ہمارے بیچ میں آپ کی دعائیں خبول ہوتی ہیں تو اس نے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر گزارش کر گزارش کر تو ایک مرتبہ کچھ گفت ہوگا لے کر گئے تا کہ یہ سارا گفت آپ کے لئے ہو اور خوب اس تعریف کی تا کہ ہم آپ کو اپنے پیچ میں اپنا بادشاہ بنا لیں گے اور آپ کو ہر طرح کا مرتبہ اور پت دیں گے پر آپ موسیٰ کی خلاف میں بدعا کیجئے بن اسرائیل کی خلاف میں بدعا کیجئے ایک انسان کو ایسے ہی پھتایا جاتا ہے کوئی کام کرانے کے لئے اب جیسے کہ آپ اسلام پر ہیں اسلام پر چل نہیں لیکن کدھ کدھی آپ کو اسلام سے پھیرنے کے لئے آپ کے دشمن دنیا کی لالت دیں گے پیسے کی لالت دیں گے دھن اور دولت کی لالت دیں گے ایسا ہوتا ہے ہر دمانے میں ہوتا ہے تو ویسے ہی اس کو لالت دی گئی کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے اور خوب گفت دیا خوب اس کی تعریف کی کہ آپ ہی تو ہمارے سب کچھ ہے یہاں تک کہ وہ تیار ہو گیا بد دعا کرنے کے یہاں تک کہ اپنے گدھے پر سوار ہوا اور نکلا جب گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا پہار پر چھ کر تو گدھا جو ہے اس چھ لئے تیار نہیں ہو یہاں تک کہ جب زبردستی بددعا کرنے جا رہے ہیں آپ تو اللہ کا در نہیں آتا لیکن اس کو تو مال کی دولت کی لالت تھی جس کی اس اس خلاف اور بددعا کرنا شروع کیا جب بددعا کرنا شروع کیا تو بددعا کرتا موسیٰ علیہ السلام کے خراب تو بددعا لگ جاتی تھی اسی کی قوم کے خلاف اور جب دعا کرتا اپنی قوم کے لئے تو دعا ہونے لگتی تھی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے الٹا ہو جاتا تھا یہاں تک قوم کے لوگوں نے اس کو بلا کہ آپ کیا دعا کر رہے ہیں آپ کو سنسلت میں کیا بولنے ہیں آپ الٹا بول دے رہے ہیں تاکہ نہیں میری زبان ہوئی تھی چلنے ہی میں بولتا کچھ ہوں لیکن زبان سے کچھ نکل رہا ہے اسی کیفیت میں تھا وہ کہ اللہ پاک نے اس کی زبان کو اس کی پینے تک کر دیا اس کی زبان نکل گئے اور پینے تک ہو گئے اللہ کی آفت کا وہ شکار ہو گیا نبی کے خلاف میں بددعا کر رہا ہے نبی کی قوم کے خلاف میں بددعا کر رہا ہے پھر وہ اسلام سے پھر گیا کیونکہ جب مال آتا ہے دورت آتی ہے تو ایک انسان اسلام سے رہنا اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ یہ فتنہ ہے اب جب کی اس کی زبان اس نے زیادہ نکل چکی تھی تو سوچا کہ اب تو ہم گئے تو ان کو بھی لے چلتے ہیں ایسی ہی ہوتا ہے انسان جب گمراہی کے راستے پر لگتا ہے تو چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی اس راستے پر لے جائے تو اس نے کیا کہا کنانیوں سے کہا جو اس کے قوم کے لوگ تھے کہ دیکھو تم بن اسرائیل پر قبضہ پانا چاہ رہے ہو بن اسرائیل کو پراجت کرنا چاہ رہے ہو تو ایک اپائے ہے خنسیا کرو کہ تم اپنی عورتوں کو جوان جوان عورتوں کو بنا سما کر کے ان کی فوج میں بھیجو ان کے ساتھ میں معاملہ کرے گی خرید میں بیتنے کا سامان لے کر جائے گی اس سے ان سے قریب ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی فوج ان عورتوں کی ویسے خراب ہو جائے بلعام بن باورا کی بات میں آ کر کے کنانیوں نے ایسا ہی کیا اپنی جوان جوان لڑکیوں کو بنا سما کر کے ان کے فوج کے اندر بھیجا عورتیں ان سے باتیں کرتی تھی یہاں تک کہ ایک فوجی موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں ایک عورت کو لے کر کے آیا اور اس نے کہا کہ میں اس عورت کے ساتھ میں اغلب تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا خطکا رہا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا اگر تم نے ایسا کیا تو لیکن جب شہوت کی بھوک لگتی ہے ایک انسان کو تو آدمی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا وہ لے کر کے گیا اپنے گھر میں اپنی خیمہ میں اور وہاں کی اس سے اپنی شہوات پوری اس کے بعد اللہ پاک نے ان کے اندر ایک بیماری پیدا کر دیا اس بیماری کے نام ہے تاعون اس کی وجہ سے ستر ہزار بنو اسرائیل ایک رات میں مر گئے ستر ہزار بنو اسرائیل ایک ہی دن میں مرے اس بیماری کی وجہ سے اللہ نے یہ بیماری پیدا کر دیتی تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی اس حرکت پر بہت پتورت ہوا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک آیت کے اندر اس کی قصے کو دکھ کیا ہے وہ آیت سرعارات میں ہے وَقْدُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آجَاتِنَا فَنْ فَلَقَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ غَعَوِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ السلام انہیں ان لوگوں کی حالت سنائیے جن کو ہم نے آیتیں دی تھی لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان سے وہ آیتوں سے اللہ کی نشانیوں سے وہ نکل گیا اور شیطان کے پیچھے لگا یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو گیا اس قصے پر اور کیجئے وہ انسان بہت برا قنعانیوں کا لیکن قنعانیوں نے ان کو چرہا برہا کیا اس کی تاریخ کی پیسے کی لالشتی اور کہا کہ ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے آپ بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام سے خلاف میں چلئے فرانس سے اس پر یار ہو گیا گدہے نے بھی اس کو چونکانے کی کوشش کی لیکن پھر بھی نہیں سمجھا اور وہ اپنی بات میں اتل رہا کیونکہ اس کے سامنے میں تنیاں لکھائی دے رہی یہاں تک کہ جب بددعا کر رہا ہے تو بددعا اس کی خون سے خلاف میں تلی جا رہے پھر بھی نہیں وہ تمجھا اور آگے برسا گیا یہاں تک کہ اللہ پاتھ نے اس بددعا کا اثر اس کے اوپر گاہر کر دیا اور اس کی زبان بالکل اس کے سینے تک پیٹ تک نکل کر گیا اور پھر وہ کفر کی حالت میں دنیا سے جاتا بان گیا اس آیت سے اللہ پاتھ نے ہم کو یہ سبق دیا ہے میسیج دیا ہے کہ ہمیشہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے اپنے دین کی سرکچہ کی دعا کرتا رہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے گئے تھے وہ دعا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب سبت قلب علا دین اے دنوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ اے دنوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ ہم یہاں سے جاتے ہیں اپنے ملک میں جاتے ہیں ہمارے آت پاس کے لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں وہ عجیب عجیب طرح سے ہم کو جھانتا دیں گے عجیب عجیب طرح سے ہم کو بھٹکانے کوشش کریں گے کبھی کبھی ہمارے ایمان کے خلاف بھی وہ دعاو اور سیچ کر سکتے ہیں ایسی حالت میں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے دین پر جمائے رکھنا ایک اور واقعہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا اسی سے سنبندت ہے اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں قرآن کریم میں ایک جنب پر اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے یہ واقعہ ہے برچیسہ کا پہلا واقعہ برچیسہ کا ہے بلعام بن بارورہ ابھی ایک اسی سسلے نے ایک دوسرا قصہ ہے اس کا نام ہے برچیسہ برچیسہ یہ بنو اسرائیل کا عابض تھا عبادت گزار پوجہ پارچ کرنے والا انسان یہ وردوان نہیں تھا وہ اپنے گرگا گھر میں بیٹھ کر کے پوجہ سیا کرتا تھا گاؤں کے لوگوں میں سے ایک مرتبہ تین لوگ آئے اور اس برچیسہ سے کہا کہ ہم لوگ ایک جنگ میں جا رہے ہیں میری ایک جوان بہن ہے کسی کے پاس میں ہم اس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے کیونکہ خود ہمیں ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری بہن کی عزت خراب ہو جائے اس لیے آپ اچھے انسان ہیں آپ کے اوپر ہمیں اتمنان ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس میں اپنی بہن کو چھوڑ کر کے جائیں اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دیکھ پتا کسی کو نہیں ہے ہمارے پاس میں آپ کے اعراوہ کسی کے حوارے ہم کریں گے اپنی بہن کو چھوڑ کر ہمیں اعتماد نہیں ہے اس برسی میں جب دیکھا کہ واقعی اس کے پاس میں اور کوئی تارہ ہی نہیں ہے تو کہا ٹھیک ہے اگر تم رکھنا ہی چاہتے ہو تو میرے گھر کے پاس میں ایک گھر بنا دو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس میں وہ رہے گی تاکہ ٹھیک ہے حیثائی کرتے ہیں چنانچہ ویسائی کیا اسی کے گریزہ دھر کے بازو میں ایک گھر بنا دیا اور اس نے اس کی بہن رہنے لگی اور یہ تین بھائی چلے گئے جنگ میں اب ظاہر سے بات ہے کہ یہ عورت اسی کے آس پاپ میں رہتی تھی شیطان اب برسیسہ کو بہتانا شروع کیا کیسے بہتانا شروع کیا شیطان جہنے بات ڈالتا ہے اس کے کہ دیکھو تمہارے آج پاپی میں ایک عورت ہے جوان عورت ہے کوئی دیکھ بھار کرنے والا عورتہ نہیں ہے اس کا کیا حال چال ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کبھی پوچھا کہ اس کی کیا حالت ہے تو واقعی سنجا کیا مجھ سے تو یہ غلطی ہو رہی ہے میں اپنی عباد میں لگا ہوا ہوں اور اس عورت کو میں نے بالکل نظرانداز کیا ہوا ہے تو پیپ روزگا کر کے حال چال پوچھا تو کہا دیتا لیکن بالکل بات نہیں چلتا تھا یہاں تک کہ دروازہ بھی نہیں دروازہ بند ہے اس کا تو اس طرح سے قدی کبھار وہی کھانے کے وقت میں کھانا دیتا اور اس کو اپنی حالت میں رہنے دیتا تھا پھر شہستانہ کر کے اس کے ذہن میں بات ڈالا کہ کھانا تو تم ڈاز دے رہے ہو لیکن کیا تم کو پتا ہے کہ وہ عورت زندہ بھی ہے یا مر کسی ممکن ہے عورت کو پوچھ ہو چکا ہو کمچنم اس کا حالتہ تو پوچھنا چاہیے تو اب جا کر کے وہ دستک دیتا تھا اور پوچھتا تھا کیسی ہو تمہاری طبیعت ٹھیک ہے جب کھو ٹھیک ہو تو وہ بول دیتے ہاں میں ٹھیک ہوں کوئی بات پھر کچھ نیزوں کے بعد میں شہستان نے اس کی ذہن میں یہ بات ڈالا کہ نوجوان درکی ہے اور اس کے پاس میں کوئی ہے نہیں تم اس کو اجادت دیتے تمہارے پاس میں آ کر کے بیٹھتی تو اس کو لگا سے واقعی ایسا ہونا چاہیے چنانسے اس نے جا کر کے اس سے کہا کہ بیٹی تم آ کر کے یہاں پہ بیٹھ جانا اور میں اپنا عبادت کرتا رہوں گا تمہارا دل وہاں بہا ہی جائے گا پھر جا کر کے اپنے گھر میں سونا بیٹھنا چنانسے کبھی کبھی وہ لڑکی جو ہے نا آ کر کے اس کے پاس بھی بیٹھتی دھیرے دھیرے شیطان انسان کو بھاکاتا ہے خورت نہیں ندرتن ست پہلے ایک ندر ہے اس کے بعد بات مسکراہت ہے اس کے بعد لفتگو ہے اس کے بعد وعدہ ہے اس کے بعد مراحط ہوئی ایسے شیطان ایسے ایک انسان کو گمراہ کرتا ہے تو جب وہ اس نوجوان لڑکی کو اپنے سامنے میں دیکھنے لگا ساری چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھنے لگی اور شیطان بھی اس کو اور اکتانہ شروع دیا یہاں تک کہ اس سے قریب ہونے لگا اور قریب اتنا ہوا کہ اس سے اس نے ویڈی چار کر کیا کر لیا ویڈی چار کر لیا لیکن کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ اس کو بچہ ٹھار گیا ہوا اب پریشان ہوا تو اس وقت شیطان نے اس کے ذہن میں بات ڈالا کوئی بات نہیں بچہ پیدا ہونے دوں جب بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو مار دیں بات خطا چنانچہ بچہ جب پیدا ہوا تو اس کو بھی سمجھائے کہ دیکھو اگر بچہ رہے گا تمہاری بھی حالت خراب ہماری بھی حالت خراب اس لیے بچے کو مار دیں چنانچہ بچے کو مار دیں اور ایک درہ پر دفن کر دیا پھر شیطان اس کے ذہن میں بات ڈالتا ہے ٹھیک ہے تمہیں بچے کو تو مار دیا ہے لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ عورت جب اس کے سین بھائی آئیں گے تو اس بات کو چھپا کر کے رکھے گی ایکا نہیں ہو سکتا وہ ضرور تمہارے راز کو کھول دے گی اس لیے بہتر علاج یہ ہے کہ جس طرح تم بچے کو مارے ہو وہیتی اس لٹی کو بھی مار دیں چنانچہ اس نے ویت آئی کیا ایک دن اس لٹی کو بھی مار دیا اور لے جا کر کے اسی جہا پر دفن کر دیا ایک زمانے کے بعد جب اس کے تین بھائی لوگ کر کے آئے تو پہلے گئے اس کے پاس کہ بہن ہماری کی جہا ہے تو کہا کے بات یہ ہے کہ آپ کی بہن مر گئے ہم کیا کرتے موت آئی مر گئے اس کو دفن کر دیا ہم لوگوں نے بچے نے کہا تو علاج اپنا لیا تھا لیکن جب یہ تین بھائی رات میں جب سوئے تو شیطان رہن میں یہ بات ڈالا کہ دیکھو وہ جو برچیسہ ہے ایسا نہیں کہ تمہاری بہن بیماری سے مری ہے بلکہ تمہاری بہن اچھی تھی برچیسہ نے تمہاری بہن کو فتایا اس سے ویدیتار کیا اور اس سے ایک بچہ پیدا ہوا بچے کو مار دیا جب در ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو بتا دے تو تمہاری بہن کو بیمار دیا یقین نہیں آئے تو جا کر کے فنا جگہ کھو دو جگہ کھو دو گے تو بہن کی خبر ملے گی اور بچے کی بھی جگہ تو آگے خوصین بھائی جاتے ہیں تو اس جگہ پر زمین خودتے ہیں تو بچے کی لاشری ملتی ہے اور بہن کی لاشری ملتی ہے اب تو مجھنی پکرا دیا تھا نا اب آ کر کے اس سے پوچھا تو اس کو تو چھپا نہیں سکتا تھا میں کیا کیا تو اس نے اقراض تو مجھ سے غلطی ہو گئی اب اس کو سزا دینے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کے پاس میں لے جائے گی سزا کیا ملنی ہے سوری کی سزا تھانسی کی سزا تھانسی دینے کے لیے اب اس کو لے جائے جا رہا ہے اس وقت ہے کہ فانسی ڈال دی جائے اس وقت شیطان اس کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ہی تم کو اکسایا تھا اس عورت کے ساتھ میں برا کام کرنے کے لئے میں نے ہی اکسایا تھا اس بچے کو مارنے کے لئے میں نے ہی اکسایا تھا اس عورت کو بھی مارنے کے لئے اور ابھی میں ہی تجھے بچا سکتا ہوں اگر تم میری بات مانو گے تو یہ تم کو فانسی پر نہیں لگا سکتا بس ایک کام کر لو کیا کرنا ہے جب جان ملنے والی ہے تو وہ تو کیا کرو اس نے کہا کہ صرف اللہ کا انکار کرو کفر کی بات بولو اور آسانی سے تم کو ہم اس سے فانسی سے ہٹوا جائیں جب وہ کفر کی بات بولا تو فوراں فانسی جائے یہاں تک کہ کفر کا لفظ بولتے ہوئے میں اس کو فانسی پر لفظ آیا اسی قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ پاتھ نے ایک جواب پر بیان فرمایا کہ مسئل الشیطان شیطان کے جیسے اذ قال للانسان جبکہ اس شیطان نے انسان سے کہا اکفر کفر کرو میں تمہیں بچا لوں گا فلمہ کفر قال انی بریو من جب اس نے کفر کیا تو شیطان نے کہا کہ نہیں میں تو تک سے بریو میں کس نہیں جانتا تو یہی شیطان انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے اس کے بعد الگ ہو جاتا ہے اللہم یا مقلب القلوب سبس قلبي على دینک